ڈس ڈاپٹر کاسم خٹک بیالی جی سپیشلیسٹ آپ کے سامنے حاضر ہے تو جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے فنگس لائی پروٹیسٹا میں ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں مگزو مائی گوٹا کی جنرل کرسٹسٹک پڑھے تھے آج ہم او مائی گوٹا کی جنرل کرسٹسٹک اور او مائی گوٹا کیا چیز ہے یہ سب پڑھنے جا رہے ہیں تو جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بھی عرض کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ آپ لازمی طور پر دیکھیں کیونکہ وہ فنگس لائی پروٹیسٹا وہ بیس ہے اگر آپ نے بیس نہیں دیکھا ہے تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی لازمی طور پر وہاں پر آپ جا کر اس کو پہلے دیکھیں وہ مائی گوٹا کو واٹر مول کہا جاتا ہے یہ بھی مگزو مائی گوٹا کی طرح ٹرو فنجائی نہیں ہے جیسے مگزو مائی گوٹا سلائم مول تھا اسی طرح اس کو واٹر مول کہا جاتا ہے مول تو فنجائی ہے یعنی وہ فنجائی جو واٹر کی فنجائی ہوتی ہے تو یہ فنجائی نہیں ہے ٹرو فنجائی یہ بلکل نہیں ہے سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ کمنٹس میں ان دو فنجائی کے گروپ کے نام لے کے تاکہ آپ سے کبھی پھر نہ بھولے ٹھیک ہے نا اس کو آپ لازمی طور پر کمنٹس میں لے کے سپیلنگ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا اور اس کی علاوہ آپ سے پھر آپ کو یہ یاد رہے گا تو جی او مائی گوٹا کی جرنل کا ریسٹسٹک کو ہم جب پڑھنے جاتے ہیں تو اس کو ایک فنجائی کہا جاتا ہے ایک فنجائی یعنی انڈی کی طرح یہ فنجائی ہے ٹھیک ہے نا تو جب ہم نے اس کی مختلف سٹیجز پر آپ کو لائپ سائیکل پائٹو پوتیرہ انفیسٹن پر بات کریں گے تو آپ کو یہ یاد رہے گا ایک فنجائی اس کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے سٹیجول ریپروڈکشن میں میل اور فی میل گی میرز او گیمز بناتے ہیں او گیمز بناتے ہیں اس وجہ سے اس کو ایک فنجائی کہا جاتا ہے بیکاز آپ دیا سٹیجو ریپروڈکٹیو سٹرکچر ریپروڈکشن جس اس او گیمز آپ کو پتا ہے کہ آئیسو گیمی ہے این آئیسو گیمی ہے وہ گیمی ہے تو وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ کو میں اس سے ریپروڈکشن میں آپ کو اس کی سمجھاؤں گا جی وارٹر مولڈ کا دوسرا کرسٹسٹک کیا ہے کہ یہ ایکویٹک بھی ہے ایز ویل ایز یہ سائل بھی بھی پائے جاتی ہے مگزو مائی گوٹا صرف ٹیریسٹیل اوٹتا ایکویٹک نہیں تھی یہاں پر یہ وارٹر مولڈ او مائی گوٹا یہ ایکویٹک فنجائی بھی یہ ایکویٹک بھی ہے اور اسی طرح یہ نان یہ پلاورنگ پلان کا پیرا سائیڈ بھی ہے دیکھیں نا آپ کو میں ایک بات او مائی گوٹا کی بطالق بتاؤں کہ یہ بہت ہی خطرناک سب فائلم ہیڈ فنگس کا انتہائی اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوئی ہے دنیا میں یہ کلر آپ تی پیپل بھی ہے ملین اپ پیپل اس سے مر گئے ہیں وہ پھر میں آپ کو بات میں بتاؤں گا ٹھیک ہے نا جب میں پائٹو پوتیرہ انفیسٹن کی ایکزامپل پر میں بات کروں گا تو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد جی اس کی جو باڑی ہے اس کو آپ کو پتا ہے کہ باڑی آپ فنجائی اسکار مائیسیلیم تو یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ مائیسیلیم ہے اس میں آپ کو کراسوال کہیں بھی نظر نہیں آرہے ہیں یہ جو ناٹڈ آپ کو ناٹڈ یہ نوکلیس ہے ملٹی نوکلیئٹڈ ہے لیکن نان سپٹڈ ہے اب سپٹڈ کا یہ مطلب ہے یہ دیکھو یہ جب کراسوال موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سپٹڈ مائیسیلیم ہے لیکن اس کے مائیسیلیم میں آپ کو کلیر کٹ نان سپٹڈ یعنی سپٹڈ آپ کو کراسوال آپ کو نظر نہیں آرہے ہیں تو مطلب ہے کہ لیک سپٹیشن اس کے بعد ہے موڈ آف نویٹریشن یہ غوراک حاصل کرنے کیلئے یہ لیونگ باڈی سے بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سپروپیٹک بھی ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کا ایک سپیشن ہائی پی ہے جس کو کہا جاتا ہے ہسٹوریا جی ہسٹوریا بعض اوقات میڈیکل ٹسٹ میں یہ اگجیکٹو آتی رہتی ہے کہ پائٹوپوتیرہ انفیسٹن وہ کس سپیشن ہائی پی سے اپنے خوراک حاصل کرتے ہیں تو اس سپیشن ٹیشو کو کہا جاتا ہے ہسٹوریا یہ ایک سپیشن ٹیشو ہے یہ دنڈ باڈی سے بھی خوراک حاصل کرتی ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ فنگس لائد پروٹسٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو لازمی دیکھیں کہ اس کے سلوال میں یا تو سیلیلوز ہوگا یا کاربوہائیڈریٹ ہوں گی یا دوسرے کاربوہائیڈریٹ ہوں گے تو اسی طرح اس کے سلوال میں بھی یہی سب کچھ ہے اس کے بعد ہے زوسپور یہ آپ کو زوسپور نظر آرہے ہیں یہ پلیجلیڈ زوسپور ہے یہ سپورجن کے اندر سے ریلیز ہو کر زوسپور یہ اسکچوال رپوڈکشن کے ذریعے فیوریبل کنڈیشن میں اس کے ذریعے ہومائی کوٹا اسکچوال رپوڈکشن کرتے ہیں اور اسی سے دیکھو یہ نیو مایسیلیم بنتے ہیں تو زوسپور اس کا اسکچوال رپوڈکشن ہے رپوڈکشن اس کا کیا ہے سکچوال بھی ہے اور ایسیکچول بھی ہے سیکچول کس طرح ہے ایسیکچول کس طرح ہے وہ انشاءاللہ میں پھر آپ کو ایک ٹیپیکل اگزامپل لائپ سائیکلہ پائٹو پوتیرہ انفیسٹن میں آپ کو سمجھاؤں گا جی اگزامپل کیا ہے یقیناً آپ سمجھے ہوں گے کہ پائٹو پوتیرہ انفیسٹن اس کا اگزامپل ہے ٹھیک ہے نا اب جی پائٹو پوتیرہ انفیسٹن کبھی کبھی اگزامینیشن کے حوالے سے بہت امپارٹن ہے یہ بات یاد رکھیں اس کے حوالے سے آپ ابھی اپنا پین اور کاپی نکالیں نوٹ کرتے جائیں پائٹو پوتیرہ انفیسٹن وہ یہ وہ مایکوٹا کی وہ سپیشی ہے وہ مایکوٹا کی وہ سپیشی ہے جو کہ دو ڈیزیز کو کاس کرتی ہے ایک لیٹ بلائٹ پوٹیٹو اور ایک ٹیوبر رات پوٹیٹو اب اس کا ڈیفینیشن آپ اس طرح کریں گے ایٹ اس دے سپیشی آف وہ مایکوٹا ویچ کاس لیٹ بلائٹ پوٹیٹو ایک ٹیوبر رات پوٹیٹو اب یہ لیٹ بلائٹ پوٹیٹو کیا ہے آپ کو میں ایک کلیر کڑ بات بتاؤ جی کنسیپٹ کلیر کریں جی لیٹ بلائٹ پوٹیٹو وہ ڈیزیز ہے جس میں آلو اندر سے ختم ہو جاتا ہے یعنی پوٹیٹو کا جو پروٹ ہے وہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے تو اس ڈیزیز کو کہا جاتا ہے لیٹ بلائٹ پوٹیٹو ایک ٹیوبر رات نیچے آپ کو پتا ہے کہ آلو کے پوٹیٹو کے پلانٹ کے آلو چونکہ انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کی جی کیا ہے اس کے پلانٹ جی اس کے پلانٹ یہ ٹیوبر ہے یہ ٹیوبر ہے یہ ٹیوبر رات ہے اس کی روٹ میں اس طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں یہ ٹیوبر رات کیا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اس پائٹو پوٹیرہ انفیسٹن کی وجہ سے ٹھیک ہے نا یقیناً آپ سمجھے ہوں گے جی پائٹو پوٹیرہ انفیسٹن کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور کچھ بات ہی بتاؤں کہ یہ کیا ہے یہ برانچ بھی ہے یہ جی ملٹی نوکلی ایٹ ہے کلیر یہ جی اس میں کیا ہے نان سپٹٹ ہے یہ جی کلرلیس ہے ٹھیک ہے نا یہ انٹر سیلولر لیپ اور ٹیوبر ٹیشو کے درمیان موجود ہوتی ہے اور یہ ایک سپیشن ہائی پی کے ذریعے خوراک حاصل کرتے ہیں جس کو کہتا ہے ہسٹونیا ٹھیک ہے نا تو جی میں آپ کو آلڑی آرز کر چکا ہوں کہ بھئی جی سوری وہ لائٹ کو میں نے آن کر دی اب یہ لیا گئی ہے تو جی آپ کو میں نے پائٹو پو تیرہ انفیسٹن کے حوالے سے ایک سٹوری بھی آیا جاپ کے ہے کہ یہ کیسے میلین آپ پیپل اس نے آئی ارلینڈ امریکن سٹیٹ کے ساتھ ایک ملک ہے ایک سٹیٹ ہے اٹھارہ سو چالیس میں آئی ارلینڈ میں کیا ہوا تھا کہ وہاں پر سات آٹھ سال مسلسل گرمیوں میں بارش ہو رہے تھے اور انوائرمنٹ چینج تاس گرمی کے بجائے سردی تھی تو اس سردی کا پائدہ اٹھاتی ہوئی اس نمی کا پائدہ اٹھاتی ہوئی اس پائٹو پو تیرہ انفیسٹن نے وہاں پر ذمہ داروں کی کسانوں کی جو پوٹیٹو کراپتی وہ تباہ کر دی تھی ان ملکوں میں پوٹیٹو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے جس طرح ہم یہاں پر گندم یا چاول یا مکعی یا جوار کو استعمال کرتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا ڈیفنلی اس کا خوراک میں یہ چیز لازمی ہوگی سٹیپل ہوگی سٹیپل پوٹ ٹکے نا تو جی تو وہاں پر کیا ہوا یہ اس پائٹو پو تیرہ کی وجہ سے پوٹیٹو کا بہت زیادہ فصلے تباہ ہو جو جس کی وجہ سے وہاں پر کیا ہوا آہ پاکا ہوا ٹکے نا یعنی قہد آ گیا ٹکے خوراک کی کمی کی وجہ سے کچھ لوگ تو چھلے گئے جو مقابلہ نہیں کرتے تھے جن لوگوں نے مقابلہ کرنا چاہا تو وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے مر گئے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے کھیلر تقریباً ایک اندازی کے مطابق دس لاکھ لوگ اس پائٹو پوٹیرہ انفیسٹن سے مر گئے ہیں مر گئے تھے ٹکے نا تو یہ جی اب اس کی لائپ سائیکل پائٹو پوٹیرہ انفیسٹن آپ کو پہلی بھی بتا چکا ہوں کہ سیکچول اور ایسیکچول ہے جی سب سے پہلے ایسیکچول میں یہ یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہی ہے کلیر کٹ تو جی یہاں پر یہ زو سپور یہ سپورنجیم کے اندر آپ کو سپور نظر آئیں گے اس تیلے کے اندر جیسی ہی یہ سپور خارج ہو جائے یہ زو سپور کی شکل میں خارج ہو جاتے ہیں اور اس زو سپور سے نیو مایسیلیم بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا فیوریبل کنڈیشن میں یہ کام ہوتا ہے کلیر انفیوریبل کنڈیشن فیوریبل کنڈیشن میں سپورنجیم سے جب سپور ریلیز ہو جاتے ہیں تو وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں تو اس کو زو سپور کہتے ہیں اور زو سپور مزید جرمنیٹ ہو کر نیو مایسیلیم کو بناتے ہیں یہ یہ اس کا کیا ہے اے سیکچوال سٹیج ہے اے سیکچوال ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نظر آئے گا میں ایک منت دیکھتا ہوں جی بلکل کلیر کٹ آپ کو نظر آرہا ہے یہ سٹیج تو یہ جی سپورنجیم کے اندر یہ تیلی کے اندر سپور ہے یہ جی وہ ہائی پی ہے جو میں نے آپ کے لیے بنائی تھی تو یہ جی فیوریبل کنڈیشن کے اندر تو یہ ہوگی اب جب جیسی ہی انفیوریبل کنڈیشن آ جائے تو اس کا سیکچوال سٹیج شروع ہو جاتا ہے پائٹو پتیرہ انفیسٹم کا تو اس مایسیلیم پر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک میل ریپروڈکٹیو پارٹ اور ایک فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ میل ریپروڈکٹیو پارٹ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو ان تیریڈیا کہا جاتا ہے یہ بات تیر سٹوڈن اپنے ساتھ دل پر لکھ لے کہ میل ریپروڈکٹیو آرگر جیسے انسانوں میں ہیومن بینگ جانوروں میں سپرم ہوتا ہے اس طرح یہاں پر یہ ان تیریڈیا ہوتا ہے پلانڈ میں اور یہاں اسی طرح فیمیل یہاں پر فیمیل ریپروڈکٹیو گی میٹس یہاں پر ارچیگونیا وہاں پر اوہاں تو یہ جی تو ان تیریڈیا اور ارچیگونیا میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو گی میٹس بن جاتے ہیں میل ریپروڈکٹیو گی میٹس میں چوہ سمال نکلی آئی ہوتی ہے جبکہ فیمیل ریپروڈکٹیو آرگر جس کو ارچیگونیا کہتے ہیں انفیوریبل کنڈیشن میں اس مایسیلیم پر جب بن جاتے ہیں انفیوریبل کنڈیشن میں یہ پیدا کر لیتے ہیں وہاں پر لارچ نکلی آئی جس کو ارچیگونیا کہا جاتا ہے چگہ نا یہ میل اور یہ فیمیل یہ ان تیریڈیا یہ ارچیگونیا آگے جا کر جب فیوز ہو جاتے ہیں زائیگونڈ بنا لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اوو سپور آپ کو کلیر کٹ نظر آرہا ہے اس او کو میں ذرا بڑا کر کے دکھاتا ہوں او سپور یہ سٹرکچر بن جاتی ہے اب جیسی ہی یہ سارا کام انفیوریبل کنڈیشن میں ہوتا ہے کلیر اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤ کہ یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤ کہ یہ انفیوریبل کنڈیشن میں sorry for interruption انفیوریبل کنڈیشن میں یہ ووس پور جیسی ہی بن جاتی ہے ان اس کی بات فیوریبل کنڈیشن بائی نیاسی بن جاتی ہے فیوریبل کنڈیشن میں یہ جی ایک ہائپی بنا لیتی ہے ٹھیک ہے نا اب اس ڈیاغرام اگر آپ کو یہ ڈیاغرام اچھا نہیں لگ رہا ہے تو میں ذرا آپ کے لئے ایک الگ قسم کا ڈیاغرام بنا لیتا ہوں یہ ڈیاغرام میں آپ کو اس طرح بنا لیتا ہوں یہ ہو رہا یہ وہ کلیر یہ جی وہ آپ کا مایسیلیم ہو گیا ٹھیک ہے نا اب یہاں پر ایک سلینڈر لائک یہ جی ہو گیا یہ وہ ہائپی ہے ٹھیک ہے نا اب فیوریبل کنڈیشن میں یہ ہائپی ہے اور اس کو میں ذرا اور بھی آپ کے لئے کلیر کرلوں ٹھیک ہے یہ جی ہو گیا اب یہ جی سپورینجیم پور پور کا کیا مطلب ہے پی ایچ اوہو ہو آر ٹو بیئرٹ اب یہ کو ہائپی کی اوپر سیکھ لائک سٹرکٹر ہے نا یہ اب جی یہاں پر یہی سٹرکٹر یہی سٹرکٹر اس کو میں آپ کے لئے بنانے جا رہا ہوں جی اب یہاں پر سپورینجیم ٹھیک ہے نا سپورینجیم پور کے اندر اب جی بہت زیادہ سپور میاسس کے ذریعے یعنی سپورنگیم سپور کے اندر میاسس بن جاتے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوتے ہیں یہی سپورنگیم جس کے اندر بہت زیادہ سپور ہوتے ہیں فیوریبل کنڈیشن میں بات چلی آ رہی ہے اب جی کیا ہے وہاں سے یہ سپور جیسی کی خارج ہوتے ہیں تو اس کا شکل اس طرح کچھ ہوتا ہے فلیجیلیٹ بھی ہوتے ہیں یہ اس کے وینگ ہے جس کو ہم زو سپور کہتے ہیں اور اسی طرح اس کا سیکچول اور ایسیکچول ریپروڈکشن یہ اس طرح جاری رہتا ہے یہاں پر اس لائف سائیکل کو ہم کہتے ہیں لائف سائیکل آگ پائٹو پوتیر اینڈ فسٹن ایک پر طرح پر ریکیب کرو یہ میسیلیم ہے یہاں پر ریپروڈکٹیو سٹرکچر بن جاتے ہیں انفیوریبل کنڈیشن میں انٹریڈی اور ارچگونیا انٹریڈی اسمال نکلی آئی ارچگونیا لا نکلی آئی دونوں فیونز ہو جاتے ہیں زائی گورڈ بن جاتا ہے جس کو ہم او سپور کہتے ہیں اب جی میاسیس کے ذریعے یہ سب کچھ آگے ہم فیوریبل کنڈیشن میں میاسیس کے ذریعے ایک ہائی بھی بن جاتا ہے اس میسیلیم پر اس پر ایک تیلہ بن جاتا ہے جس کو ہم سپورنگیم کہتے ہیں اور اس سٹرکچر کو سپورنگیا پور کہتے ہیں سپورنگیا پور اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اوپر سیک لائک سٹرکچر ہوتا ہے اب سپورنگیا کے اندر سپور بننا شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ سپور جیسی ہی اپنے گروت کو پورے کر لیتے ہیں یعنی ایڈلٹ ہو جاتے ہیں میچور ہو جاتے ہیں تو ولیز ہو جاتے ہیں اب یہ سپور زو سپور کی شکل میں ہے اور یہ زو سپور اب فیوریبل کنڈیشن کے اندر پھر جی ایک نئی میسیلیم ہر ایک زو سپور سے نئی میسیلیم بنتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو یہ لائک سائیکلہ پائٹوپو تیرہ انفیسٹل ہے آخر میں میں وہ میگوٹا کے حوالے سے ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اس کو فنگس کا انسیسٹر تصور کیا جاتا ہے یہ زائگو میگوٹا کے نسبت وہ میگوٹا فنگس کے بہت زیادہ قریب ہے تو یقیناً اجازت چاہتا ہوں اگر آپ کو اس ویڈیو میں اس انفارمیشن میں کوئی ایسی چیز لگی ہو جس پر آپ کا کنسپٹ کلیر نہیں ہو رہا ہے تو لازمی طور پر کمنٹس میں کوسٹن کھلیں اس حوالے سے انشاءاللہ یہ دوسری ویڈیو تھی میکسو میگوٹا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس پر الگ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ پہلے ویڈیو تھی خوب ڈیٹیل سے آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا لاسٹ میں یہی بات کہوں گا کہ نیکی کر دریا میں ڈال کے فلسفے کو آپ نے بھولا ہی نہیں ہے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ